دوستو آج ہم دا کوکی لیڈی کہانی کو کنٹینیو کریں گے اگر آپ نے فرس پارٹ نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا دوستو ببر بڑیہ کے گھر سے کوکیز کھا کر اپنے گھر میں واپس آ گیا اور اس کی ماں میسل بہت ہی غصے میں برامڈے میں کھڑے ہوئے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں ببر تم یہاں آؤ تم یہاں پر آؤ اور ٹیبل پر آگے بیٹھو ٹھیک ہے ببر بہت ہی آرام سے برامڈے میں آ رہا ہوتا ہے میسل اس کو گھر میں اندر کھیشتی ہیں اور پوچھتی ہیں کی کیا میٹر ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتی ہیں تم کہاں تھے کیا تم بیمار ہو دوستو ببر بہت زیادہ تھک گیا ہے کیونکہ اس کی ساری کی ساری طاقت اس بڑیہ نے چوس لی ہے بڑیہ کے پاس میں کچھ ایسا جادو ہے کچھ ایسا طریقہ ہے جس سے وہ اس کی ساری طاقت کو کھیش لیتی ہے اور خود جوان ہو جاتی ہے تو ببر جب بھی بڑیہ کے گھر میں سے آتا ہے تو بہت ہی تھکا ہوا ہوتا ہے اس کی جان نکلی پڑی ہوتی ہے ببر اپنے ماتھے کو اپنے فارہیڈ کو کھجاتے ہوئے بولتا ہے میں تھک گیا ہوں اسی دوران ببر کے فادر بھی آ جاتے ہیں روم سے ان کے ہاتھوں میں اخبار ہوتا ہے اور بنیان پہنی ہوئے ہوتی ہے کیا مسئلہ ہو گیا ہے ارے آپ ہی دیکھئے اسے کتنا تھک گیا ہے تم کیا کر رہے تھے ببر یہ اسی بڑیہ کے پاس میں جا رہا ہے کیا تم بول نہیں سکتے ماں پوچھ رہی ہے نا تم سے کہ کہاں تھے بتاؤ انہیں کہ بڑیہ کے گھر میں تھے بول نہیں سکتے یہ جب بھی اس بڑیہ کے گھر میں سے آتا ہے نا تو ایسی تھکا ہوا ہوتا ہے تم کس لیے ماں پر جاتے ہو بب یہ ہو کیا رائے یہاں پہ وہ بڑیہ اس کو کوکیز دیتی ہے کھانے کو آپ تو جانتی ہیں کہ یہ لڑکا کتنا دیوانہ ہے کھانے کی پیچھے یہ تو کچھ بھی کر دے گا ایک پلیٹ کوکیز کھانے کے لیے بب میری بات سنو کان کھول کے میں نہیں چاہتا کہ تم اس پاگل بڑیہ کے آس پاس بھی بھٹکو کیا تم سن رہے ہو مجھے نہیں پرواہ کی وہ کتنی کوکیز تمہیں کھانے کو دیتی ہے تم گھر میں اتنے تھکے ہوئے آتے ہو لیکن اب اور نہیں یہ سب اب اور نہیں چلے گا تم سن رہے ہو میں کیا بول رہا ہوں ببر نیچے فرش کو دیکھنے لگا اور دروازے کے سہارے وہ کھڑا تھا اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بہت ہی تھک گیا تھا میں نے ان سے کہا ہے کہ میں واپس آؤں گا دوبارہ ببر بڑ بڑایا ٹھیک ہے تم ایک بار اور جا سکتے ہو ان کے گھر میں ڈائننگ روم میں جاتے ہوئے میسرل نے کہا لیکن بس ایک بار ہی جانا انہیں بتا دینا ہے کہ تم دوبارہ واپس نہیں آوگے اور ہاں اچھے سے گئے نا ان سے چلو اب اوپر جاؤ اور ہاتھ مو دھولو فریش ہو جاؤ رالف ببر کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے زینے چڑڑا ہوتا ہے اسے زینے بھی نہیں چڑے جا رہے تھک کر چور ہو گیا ایک دم تو رالف اس کی حالت کو دیکھ کر بولتے ہیں ڈینر کے بعد بہتر ہوگا کہ وہ آرام کرے رالف نے اپنا سر ہلایا اور بڑ بڑانے لگے مجھے یہ سب پسند نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ ببر اب وہاں پر دوبارہ جائے اس بڑیا میں کچھ تو عجیب ہے کچھ تو عجیب ہے اس بڑیا میں جی بس اب آخری بار ہی جائے گا ببر اس کے بعد نہیں جائے گا دوستو اب ایک دن آتا ہے وینسٹری کا اچھا بڑیا دن تا کھل کھلاتی ہوئی دھوپ تھی اور ببر اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے لمبے لمبے قدم چل رہا تھا راستے میں میک وین ڈرگ سٹور آیا میک وین نام کے ایک دکان آئی اور وہاں پر وہ ایک منٹ کے لئے رک گیا کھڑا ہو کے کامک بکس کو دیکھنے لگا اور پھر تھوڑا آگے چلا تو سوڈا فاؤنٹین آیا جہاں پر اس نے ایک عورت کو چاکلیٹ سوڈا پیتے ہوئے دیکھا عورت کو یوں چاکلیٹ سوڈا پیتے ہوئے دیکھ کر ببر کے موہ میں بھی پانی آ گیا ببر نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ بہت تیزی تیزی سے چلنے لگا تھا کچھ منٹس کے بعد وہ ایک گری رنگ کے جھکے ہوئے برامڈے میں آیا اور گھنٹے بجا دی آپ کو یاد ہے گری رنگ کا جھکا ہوا برامڈے کس کا تھا جی ہاں آپ نے صحیح پہچانا دوبارہ سے وہ اسی بڑیہ کے پاس میں آ گیا جو اسے کوکیز دیتی تھی کھانے کو اور ببر کے نیچے جنگلی پیڑ پودے تھے جو ہوا سے ہل رہے تھے میں نے آپ کو فرس پارٹ میں بتایا تھا نا کہ بڑیہ کے گھر کے پاس خوب جنگلی پیڑ پودے اگے ہوئے تھے تو وہ جنگلی پیڑ پودے ہوا سے ہل رہے تھے تیز ہوا چل رہی تھی لگ بھگ چار بج ہی گئے تھے چار بجے کا ٹائم تھا اور ببر پورا فلوٹ اڑیاتا ہے اتنا مزے سے میں آپ لوگوں کو کہانے سنا رہا تھا فون آ جاتا ہے نا سائلنٹ کرنا بول جاتا ہوں کہاں تھا میں تو چار بجے کا ٹائم تھا اور ببر سے اب اور زیادہ انتظار نہیں ہو رہا تھا اب اس کا آخری دن تھا بڑیہ کے گھر میں تو وہ جیسے تیسے کھڑا رہا انتظار کیا اس نے دروازہ کھلا اور میسیس ڈرو کی جھڑیوں والے چہرے پر مسکراہت آ گئی ببر کو دیکھ کر آؤ برنارڈ اچھے لگا تمہیں کھڑا دیکھ کر تمہیں یوں دوبارہ دیکھ کر میں بہت جوان محسوس کرتی ہوں ببر اندر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا میں کوکیز بنانا شروع کروں گی مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم آ رہے ہو اور بہت دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے وہ بڑیہ کچن میں چلی گئی میں ابھی بنانا شروع کر دیتی ہوں کوکیز تم سوفے پر بیٹھو ببر سوفے پہ جا کے بیٹھ گیا اس نے نوٹس کیا کہ آج نہ تو ٹیبل تھی اور نہ لیمپ رکھا ہوا تھا سوفے کے پاس اور بڑیہ کی کرسی بلکل پاس میں رکھی ہوئی تھی سوفے کے سوفے اور کرسی کے بیچ میں نہ ٹیبل بھی تھی لیمپ بھی تھا لیکن ٹیبل اور لیمپ دونوں غائب تھے آج جس کی وجہ سے اس کی کرسی بہت ہی قریب رکھی ہوئی تھی سوفے کے ببر کرسی کو دیکھ کر کنفیوز ہو رہا تھا اور تب ہی میسیس ڈرو کمرے میں آ جاتی ہیں کوکیز اوون میں رکھی ہیں کوکیز کا بیٹر تیار تھا میں نے اوون میں رکھ دیا ہے آہ آہ بھرتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا دن کیسا تھا سکول کیسا تھا کیا کیا کرا صحیح تھا بڑھیا نے سر ہلایا ببر کتنا موٹا تازہ چھوٹا سا لڑکا تھا اور وہ تھوڑی سی دوری پر بیٹھا ہوا تھا بڑھیا کے اس کے گال گلابی اور بھرے ہوئے تھے ببر اتنا قریب تھا بڑھیا کے کہ وہ اس کو چھو سکتی تھی بڑھیا کا پرانا بڑھا دل دوبارہ سے دھک دھک کی آواز کرنے لگا آہ دوبارہ سے جوانی جوانی کتنی اچھی ہے جوانی تو سب کچھ ہے یہ دنیا بڑھے کے لئے تو کچھ بھی نہیں برنارڈ کیا تم میری لئے کچھ پڑھنا چاہوگے میں تو اپنی کتابیں نہیں لے کے آیا آج اوہ بڑھیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا میرے پاس میں کچھ کتابیں ہیں میں لے کے آتی ہوں بڑھیا کھڑی ہوئی اور جیسی اس نے بک کیس کا دروازہ کھولا ببر نے کہا میسیس ڈرو میرے پاپا کہتے ہیں کہ میں اب دوبارہ یہاں پر نہیں آسکتا ہوں انہوں نے کہا اے کہ میرا آخری وزٹ ہے اس کے بعد میں میں یہاں پر نہیں آسکتا ہوں آخری بار آرہا ہوں آپ کے پاس میں نے سوچا آپ کو بتا دوں بڑھیا یہ بات سن کے کھڑی کی کھڑی رہ گئی اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اس کی دنیا اجڑ گئی مانو اس نے جلدی جلدی ڈری سہمی سانس بھری اور کہا برنارڈ تم 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 دوبارہ نہیں آوگے نہیں میرے پاپا نے منع کیا ہے دوبارہ آنے کے لیے اس کے بعد وہاں سنناٹا چھا گیا کوئی کچھ نہیں بولا بڑھیا نے کوئی سی بھی ایک کتاب نکالی رینڈم لی کوئی کتاب اٹھائی اور دھیرے دھیرے واپس آکے کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ببر کی اور بک کو پاس کیا بڑھیا کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے مطلب وہ بہت زیادہ درد میں تھی تکلیف میں تھی شوق لگا تھا اسے ببر نے کتاب اٹھائی اور اس لڑکے کے چہرے پر کوئی بھی ایکسپریشن نہیں تھا مطلب وہ انٹرسٹیٹ نہیں تھا کتاب کو پڑھنے کے لیے وہ کتاب کو بس اس لیے پڑھ لاتا تاکہ اس کو کوکیز مل سکیں کھانے کو اور وہ کتاب کے کور کو دیکھنے لگا پلیس پڑھو برنارڈ پلیس پڑھنا شروع کرو ٹھیک ہے ببر نے کتاب کھولی مجھے کہاں سے پڑھنا ہے کہیں سے بھی کہیں سے بھی پڑھو برنارڈ اور پھر ببر نے پڑھنا شروع کرا ٹرولوپ نے کچھ لکھا تھا اس کو پڑھ لاتا ببر لیکن بڑھیا کا دھیان کتاب پر نہیں تھا اسے مطلب نہیں تھا کہ وہ کیا پڑھ لائے اس کا دھیان تو کہیں اور ہی تھا بڑھیا نے اپنا ہاتھ اپنے ماتے پر یعنی فارہیڈ پر رکھا اس کی خشک سخت اور پتلی چمڑی تھی جس طرح سے ایک پرانا کاغذ ہوتا ہے نا ویسے سکن ہو رکھی تھی بڑھیا کی اگدم خوش اگدم سخت اور پتلی وہ اتنا زیادہ تکلیف میں تھی کہ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا آخری بار یہ آخری بار آیا ہے ببر کتاب پڑھنے میں لگا تھا دھیرے دھیرے ایک ہی لہے میں وہ کتاب کو پڑھ رہا تھا کھڑکی کے پاس ایک مکھی گھوم رہی تھی اور بہار سورج ڈھلنے ہی والا تھا رات ہونے ہی والی تھی اور شام میں ہوا تھنڈی ہو گئی تھی کچھ بادل بھی آ گئے تھے آسمان میں اور تیز تیز ہوایں چل رہی تھی پیڑوں سے ٹکرا رہی تھی بڑھیا ببر کے پاس میں بیٹھی تھی وہ ببر کے اتنا قریب پہلے کبھی نہیں بیٹھی اس کو پڑھتا ہوا سن رہی تھی اس کی آواز بہت ہی قریب محسوس ہو رہی تھی کیا یہ سچ میں آخری بار ہے اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور وہ کرسی پر پیچھے کھسک گئی آخری بار بڑھیا ببر کو گھور گھور کے دیکھنے لگی اور وہ لڑکا بہت ہی قریب بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد بڑھیا نے اپنے سوکھے پتلے ہاتھوں کو محسوس کیا اور لمبی گہری سانس لی یہ کبھی واپس نہیں آئے گا اب میں پہلے کے جیسے دوبارہ جوان نہیں ہو پاؤں گی اب کبھی نہیں ہوگا ایسا یہ آخری بار ہے یہ لڑکا یہاں بیٹھا ہے بڑھیا نے ببر کے بازوں کو چھوا ببر نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا اور بڑھوڑایا کیا ہوا کیا تمہیں برا لگے گا اگر میں تمہارے بازوں کو چھونگی آہ نہیں تو اور پھر وہ دوبارہ سے کتاب کو پڑھنے لگا بڑھیا ببر کی جوانی کو محسوس کر سکتی تھی جوانی جو اس کی انگلیوں کے بیچ میں بہنے لگی تھی اس کے کندھوں میں بہنے لگی تھی تڑکتی بڑکتی جوانی جو اس کے بہت ہی قریب تھی اور اس سے پہلے وہ ببر کے اتنا قریب کبھی نہیں تھی اتنا قریب کیا اسے چھو سکے اور اس طرح سے ببر کو چھو کر بڑھیا مدھوش ہونے لگی اس کی جوانی دوبارہ سے آنے لگی دیکھو پہلے تو بڑھیا تھوڑا سا دور بیٹھا کرتی تھی ببر سے تو اتنا زیادہ نہ اثر نہیں ہوتا تھا لیکن اب تو اس نے ببر کو پکڑ لکھا ہے یہ بلکل ایسے ہے کہ ایک تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے وائرلیس دھیرے دھیرے بلوٹوز سے آ رہا ہے اور ایک ہو رہا ہے کہ آپ نے یو ایس بی کو لگا دیا سمجھ مارا ہے ڈائریک جلدی جلدی ٹرانسفر ہونے لگا بلکل ایسی یہاں پر ہے پہلے تھوڑا سا دور بیٹھا کرتی تھی دیٹا آدھا دا بلوٹوز کے ذریعے دھیرے دھیرے کنیکشن وائرلیس تھا لیکن اب وائرلیس نہیں ہے اب پورا وائر سے جڑ گیا اس نے ٹیچ کر لیا ہے تو وہاں جلدی جلدی اس کی جوانی کو کھیچ رہی ہے چوس رہی ہے اس کی جوانی کو اب آگے کہانی میں کیا ہوگا اس کو جاننے کے لیے آپ کو پارٹ تھرڈ دیکھنا پڑے گا اور تھرڈ پارٹ میں میں نے اس پوری کہانی کو ختم کر دیا ہے تھوڑی سی کہانی رہتی ہے آپ کی اور اگر آپ کو آگے کی کہانی جاننی ہے تو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر جو ویڈیو آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کلک کرو آپ کو بچی ہوئی کہانی مل جائے گی ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند